سیما اور سچن سے اب تک کی پوچھتاچ میں بڑا کھلاسہ اس خبر کے ساتھ بولٹن میں آگے بڑھیں گے کھلاسہ یہ ہے کہ 10 سے 17 مارچ کاٹمانڈو میں رکی تھی سیما یہ بڑا کھلاسہ یہ بڑی جانکاری سچن میڑا کے ساتھ رکی تھی سیما ہے در سچن سیما نے پہلی بار مل کر روٹ تیار کیا تھا اس روٹ کو پہلی بار مل کر بنا لیا تھا اور سچن نے کاٹمانڈو میں ہوتیل بک کیا تھا ہوتیل کے مالک نے پوکھرا سے بس لینے کی سلحہ دی تھی اور کس بورڈر سے آنا ہے سچن کا پلان تھا کس بورڈر سے انٹری کرنی ہے یہ پلان سچن نے تیار کیا تھا سچن نے ہی بس کی ٹکٹس کو بک کروایا تھا سچن میڑا کے ساتھ سیما ہے در رکی تھی یہ پوری پلاننگ کو کیسے ایکزیکیوٹ کیا گیا اس کو لے کر جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں 10 سے 17 مارچ تک کارٹمانڈو میں رکی تھی سیما ہے در سچن میڑا کے ساتھ رکی تھی سیما ہے در سچن سیما نے پہلی بار ہی مل کر روٹ کو بنا لیا تھا کارٹمانڈو میں ہوتیل بک کروا لیا تھا ہوتیل مالک نے پوکھرا سے بس دینے کی سلحہ ان کو دی تھی اور کس بورڈر سے انٹری کر رہی ہے دیش میں سچن کی پلاننگ کا حصہ تھا سچن نے ہی بس کی ٹکٹ بک کروایا تھا اور آئے گرافکس کے مادھیم سچتے کی سچن سے جو اب سک پوچھتاچ ہوئی اس میں کون کون سے بڑے کھلا سے ہوئے ہیں نیپال میں پہلی بار سچن سے سیما کی ملاقات ہوئی سچن سے پوچھتاچ میں بڑے کھلا سے دونوں کارٹمانڈو میں دس مارچ سے سترہ مارچ تک رکے رہے ساتھی سچن پہلے کارٹمانڈو پہنچا پھر کارٹمانڈو آکا سچن نے کمرہ بک کروا لیا تھا ہوتیل میں ہوتیل والوں سے دونوں کی دوستی ہو گئی تھی ہوتیل کے لوگوں نے ہی سچن سیما کے ویڈیوز بھی بنایا ہے ہوتیل مالک سے روٹ کی جانکاری بھی اس نے حاصل کی چب یہاں پر رکے نکلے پہنچے تھے روٹ کی پوری جانکاری حاصل کی سچن نے نیپال سے بھارت بس روٹ کی پوری جانکاریاں پوری ڈیٹیل ان سے لی ہے اور یہ پوری پلاننگ کیسے ایکزیکیوٹ ہوئی ہے اس کو لے کر اس پوچھتاچ میں خلاصے بڑے خلاصے ہوئے بھارت سے سچن نے بوکنگ کروائی پرائیویٹ بس کے ذریعے بھارت میں داخل ہوئے اور جیتیندر شرما ہمارے ساتھ ہے جیتیندر جس طریقے سے یہ پورا گھٹنا کرم سامنے آیا دونوں کاٹمانٹو میں دس مارچ سے سترہ مارچ تک رکھتے ہیں پوری پلاننگ سچن کرتا ہے اور اس کو کیسے ایکزیکیوٹ کرنا ہے کن کن لوگوں کو اس میں مہرا بنایا گیا وہ ساری جانکاریاں ڈی کوڈ ہو رہی ہیں اب تک کی پوچھتاچ میں بڑے خلاصے ہو رہی ہیں جیتیندر بلکل صحیح کا ندی کیونکہ جس طرح سے سیما حیدر بھارت پہنچی ہے نیپال کے راستے ہو کر کے اس میں شروع سے ہی یہ شک تھا کہ کیسے آخر جب وہ بھارت کبھی آئے بھی نہیں وہ بھارت کیسے پہنچ گئے اور اتنے آرام سے پہنچ گئی اسی بات کی گتھی کو سلجانے کے لیے جو بھارت کی جو شرکشی ایجنسی ہیں لگاتار سیما حیدر سے اور سچن مینا سے پوستاز کر رہی ہیں جو ابھی تک جانکاری ملی ہے اس سے پتا لگتا ہے کہ جب سچن مینا اور سیما حیدر پہلی بار نیپال میں دس مارچ کو ملے تھے اور سات دن رکے تھے تو وہ اسی مقصد سے ملے تھے کہ آگے کیسے بھارت پہنچا جائے گا اور کس طریقے سے بھارت میں انٹر کیا جائے گا کیونکہ یہ بات سب کو پتا تھی اور سچن مینا اور سیما حیدر کو پتا تھی کہ سیما کو بھارت کا ویزا نہیں ملے گا اسے بھارت آنے کے لیے صرف نیپال کا راستہ ہی چننا پڑے گا کیونکہ نیپال اور بھارت کے لوگوں کے بیچ میں جو سمبند ہے اس کو لے کر کے جیادہ پوستاز نہیں ہوتی ہے اور آرام سے وہ ایک دوسرے کے دیش میں آ جا سکتے ہیں سچن جب پہلے کارٹ مانڈو پہنچا تھا دس مارچ کو اور اسی دن شام کو جب سیما حیدر پاکستان سے شارجہ ہوتے ہوئے نیپال آئی تھی تو اسے لے کر کے وہ ہوتل میں رکا تھا نیو ونائک ہوتل میں رکا تھا اور اس کے بعد جو سات دن رکے ہیں اس دوران انہوں نے اسی بات کی پرتال کی ہے کہ آخر بھارت کیسے پہنچا جائے اس معاملے میں جو ہوتل مالک ہے انہوں نے بھی اس کی ملک کیا آپ کے پاس کافی اہم جانکاریوں کو آپ بھی ڈی کوٹ کر رہے ہیں آپ بھی ساری ڈیٹیلز آجا کر رہے ہیں اس بیچ گریٹر نویڈا کا جو ربو پورا علاقہ ہے جہاں پر دونوں رہتے ہیں سچن اور سیما وہاں سے ہمارے ساتھ انوشکا گر گئے جو گراؤن سے ریپورٹ کریا انوشکا کل تک کا انپوٹ یہ تھا کہ دونوں کی طبیعت ناساز ہے اتنے انٹرویوز دے دیئے اتنی پوچھتات ان سے ہو گئے کہ وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے ہیں تو دونوں کی طبیعت ابھی کیسی ہے کیا وہ دونوں سٹیبل ہیں کیا جانکاریاں ہیں ڈاکٹرز کیا کہہ رہے بلکل نہیں دی جب ہماری ٹیم یہاں پر صبح پہنچی جب ہم نے جائزہ لیا تو ہماری اندر جو گھر والے ان سے بھی باتشیت انہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ ابھی بھی سچن اور سیما کی جو طبیعت ہے وہ ناساز اینا کئی ایٹی ایس کی جو انہوں نے ان کو بلا کر 18 گھنٹے پوشتاج کی تھی جس کے بعد سے میڈیا سے باتشیت کرنے کے دوران جو ہے جو سیما ہے کئی نہ کئی وہ بہوش ہو کے اور نیچے گر گئی تھی اور ابھی بھی ڈی ہائیڈریشن کی شکایت جو ان کو بتائی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ان کو گلوکوز کا جو ڈرب ہے وہ چڑھایا جا رہا ہے ان کی تبید لگاتار جو ہے وہ خراب چل رہی ہے میڈیا سے فلحال جو ہے سیما کی کوئی باتشیت جو ہے ابھی بند کرائی گئی ہے اور لگاتار ان کے دھر والے بھی اس بات کو لے کر کے اپیل کر رہے کہ ان کی تبید جو ہے وہ ناساز ہے اور وہ ابھی بھی کسی سے بات کرنے کے جو کابل جو ہے ابھی نہیں ہو پائی ہے کیونکہ جس طریقے سے لگاتار یہاں پر ان کے اوپر پوچھٹاچ ہو رہی ہے لگاتار میڈیا سے باتشیت کر رہے ہیں لگاتار لوگ جو ہے ایک بار میں آپ کو یہاں کی تصویریں دکھانا چاہوں گی یہ سچین میڈا کے گھر کے پاس کی جو تصویریں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے آج بھی کس طریقے سے بہت ساری جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں سیما کو دیکھنے کے لئے سبی لوگ یہاں پر پہنچے ہیں آپ یہاں کی رہنے والے ہیں نہیں تو آپ یہاں کیا کرنا ہے اچھا تو آپ دیکھ سکتے کس طریقے سے لگاتار یہاں پر لوگ جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں لگاتار سچین میڈا جو ہے اس کے گھر کے باہر جو ہے اس کی تصویر میں آپ کو یہاں پر گراؤنڈ زیرو سے دکھا رہی ہوں بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پر پہنچے ہیں تھوڑے در پہلے تک یہاں پر پولیس کو تینات کیا گیا تھا کیونکہ جس طریقے سے یہاں بھیڑ ہو رہی تھی تو اس کو ہٹانے کے لئے کہیں نہ کہیں یہاں پر پولیس کو یہاں پر تینات کیا گیا پوشتاش جو ہے وہ زاری تھا بیٹے دنوں پوشتاش ہوئی ایٹی ایس کی ٹیم جو ہے لگاتار یہاں پر باتچیت کریے مگر ابھی ایسی کوئی جانکاری ملی نہیں ہے کہ سیما کے خلاف جو ہے یہ بتا دے کہ وہ کئی نہ کئی جاسوس ہیں یا پھر اس کے پیچھے کیا بات ہے گیار کانونی طریقے سے سیما بھارت کے اندر آئیں پب جی گیم کھیلتے کھیلتے انہوں نے بتایا کہ سچین میرا سے ان کی باتچیت ہوئے اور اس کے بعد وہ تین دیشوں کی سیما لانگنے کے بعد بھارت پہنچی اور لگاتار یہاں پر بہت دنوں تک ان کا رہنا ہوا یہاں پر لگاتار وہ یہی پر جو ہے رہ رہی ہے سچین میرا کا جو یہ گھر ہے اگر میں آپ پھر سے اپنے کیامرے پسند سے ریکویسٹ کروں گے آپ کو تصویر دکھانے کے لیے یہی وہ گھر ہے سچین میرا کا گھر جہاں پر ابھی فیلال سیما جو ہے وہ بھی رہ رہی ہے سیما اپنے چار بچوں کو لے کر گیر کانونی طریقے سے بھارت کے اندر آگئی تھی اور تب سے لے کر ابھی تک سیما یہی پر ہے پوچھتاچ جو ہے وہ زاری ہے یو پی پولیس اور ایٹی ایس لگاتار ان سے پوچھتاچ کر رہی ہے اور میڈیا جو ہے وہ بھی لگاتار کہیں نہ کہیں آ پر پہنچ رہی ہے سب سے باتشیت ہو رہی ہے سیما بھی لگاتار میڈیا کے سامنے آ کر جو بھی سوال کیے جارے اس کا جواب دے رہی ہے اور فیلحال جو ہے اس کے لیے اپ ڈیٹ میں آپ کو نہیں تھی بتا دوں فیلحال جو ہے ان کے گھر والے صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ کافی زیادہ ناساز ہیں اس وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں کسی سے بھی بات کرنے کے یوگ یہ ابھی نہیں ہے بلکل ان کی طب چاہے سچن ہو یا سیما ہو دونوں کی طبیعت لگاتار چل رہی ہے ناساز ان کی طبیعت کے درست ہونے کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے کہ کب دونوں سٹیبل ہوں گے اور باتچیت کرنے کے لیے پھر سے سامنے آپ آئیں گے بہرحال ہم پوکھرا کا رکھ کرتے جیتیندر شرمہ وہاں سے لگا تا ریپورٹ کرے جیتیندر اگلا کورس آف ایکشن انٹیروگیشن کے مادہم سے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے یو پی ایٹی ایس کی کئی دور کی جو سوال جواب کا سلسلہ ہے اس میں کئی بڑے خلاصے بھی ہو گئے کئی سارے کنیکشنز بھی سامنے آئے ہیں اور آپ کیونکہ پوکھرا نیپال سے ریپورٹ کر رہے ہیں وہاں پر بھی اس لوکیشن سے بھی بڑا انپور سامنے آئے ہیں اگلا لائن آف ایکشن کیا ہو سکتا ہے انٹیروگیشن کا لیکن ایدی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیما پاکستانی ہے اور وہ بھارت میں داخل ہوئی ہے ہوئیت طریقے سے یعنی بنا ویلیڈ ویجا کے وہ بھارت میں داخل ہوئی ہے اور کوئی بھی ویدیشی ناگی نیپال کے راستے بھارت میں بنا ویجا کے داخل نہیں ہو سکتا یہ گیر کانونی ہے ایلیگل ہے اور سیما حیدر نے اسی روٹ کا فائدہ اٹھایا ہے اس نے اس بات کا فائدہ اٹھایا ہے کہ وہ بھارتی جو سب کانٹیننٹ ہے اس کے جیسے لگتی ہے اور اسی لئے کسی نے جارہ شک نہیں کیا چار بچوں کو لے کر کہی تھی اب جو بھارتی ایجنسیاں جو جانچ کر رہی ہیں ان کا جو سب سے پہلا جو جانچ کا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ پتا کیا جائے کہ سیما حیدر کا آخر مین ایجنڈا کیا ہے کیا وہ صرف سچین مینہ سے پیار کرتی ہے اور اسی لئے وہ بارڈر کو کروز کر کے بھارت آ گئی ہے اور اس کے علاوہ جاسوس سے یا انٹی نیشنل جو ایکٹیوٹیز ہیں اس میں کہیں دور دور تک اس کا کوئی سنبن تو نہیں ہے اور یہی بات کی تصدیق جو ہے جانچ ایجنسی کر لینا چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ بار بار پوچھ رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری سب سے اہم بات ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو بارڈر ہے وہ کتنا پورس ہو چکا ہے سرکشہ میں کتنی خامیہ ہو چکی ہے کہ کوئی بھی ویدیشی ناغری سیدھے بارڈر کو کروز کر کے بھارت میں داخل ہو چکا ہے یہ سیما بلکل جیتے ہیں جو آپ رپورٹ کر رہے ہیں نیپال کی پوکھرا سے ہم لٹتے رہیں گے اب دیتز کے رہے آپ کے پاس اور ساتھی ساتھ ربو پورا گریٹ اینایڈا سے انوشکہ گھر رپورٹ کر رہے ہیں آپ دونوں کا ہی بہت دنیواد سینیورز